نمبر آٹھ طالب علم کی فضیلت کیا ہے؟ طالب علم لانت سے محفوظ ہے علم کی طلب میں مشغول ہونا یہ اپنے آپ کو لانت سے بچانا ہے لانت کے معنی علماء نے کہا اللہ کی رحمت سے دوری اللہ کی رحمت سے دوری یہ لانت ہے طالب علم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خصوصی حصہ پاتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار دنیا میں جو کچھ ہے سب ملعون ہیں لانت کا سبب ہے یا لانت زدہ ہے ملعون ما فیہ اس میں جو بھی ہے سب ملعون ہیں اس پر لانت ہے یا وہ لانت تک لے جاتا ہے اللہ ذکر اللہ ہاں مگر اللہ کا ذکر نہیں سوائے اللہ کے ذکر کے وَمَا وَعَلَاهُ یا وہ چیز جو ذکر سے جڑی ہو کئی معنی علماء نے ذکر کیے دیکھئے پہلی چیز کیا ہوئی اللہ کی لانت سے حفاظت کہاں سے ہوتی ہے اللہ کی یاد انسان کے دل کا اللہ سے متعلق ہونا اللہ کو یاد کرنا اللہ ذکر اللہ وَمَا وَعَلَاهُ وَمَا وَعَلَاهُ کے معنی علماء نے کئی باتیں کہیں نمبر ایک وَمَا وَعَلَاهُ سوائے اس کے جو اللہ کو محبوب ہو نیک عامال یا خیر اخلاص اتباع وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں وَمَا وَعَلَاهُ جس سے اللہ محبت کرے اس پر لانت نہیں ہے یا علماء نے کہا وَمَا وَعَلَاهُ کا مطلب یہ ہے کہ جو علم یعنی ذکر سے جڑا ہو اللہ کی یاد سے جڑا ہو جیسے اللہ کو یاد کرنا لیکن خیر کا تذکرہ کرنا بھی اس سے جڑا ہوا ہے خیر کو یاد کرنا ہے خیر کا تذکرہ کرنا اس سے جڑا ہوا ہے یہ بھی مطلب علماء نے ذکر کیا ہے یا اس سے مراد یہ ہے وَمَا وَعَلَاهُ کا مطلب جو علم کے بعد اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے توالی سے اس کے بعد آ رہا ہے کہ جب علم آتا ہے تو عمل آتا ہے علم کے نتیجے میں خیر پیدا ہوتی ایمان ہوتا ہے انسان کی اصلاح ہوتی ہے وما والا ہو تو علم کے بعد جو نتائج پیدا ہوتے ہیں جو زندگی میں خیر آتی ہے وہ بھی لانت سے محفوظ ہے وما والا ہو او عالمن او عالمن او متعلم اور عالم اور متعلم علم والا اور علم سیکھنے والا یہ بھی لانت سے محفوظ ہے ذکر ذکر کے تقاضے اور علم والا اور علم سیکھنے والا یہ سارا اس میں آ جاتا ہے ذکر کے تقاضوں میں سارے نیک عمال آ جاتے ہیں وما والا ہو ساری محبوب چیزیں اللہ کی آ جاتی ہیں وہ لانت سے محفوظ ہے لیکن سب سے مقدم دیکھیں کیا یہاں پر ذکر اس لئے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے جس علم سے اللہ کا ذکر نکل جائیں وہ مکر بن جاتا ہے اللہ کا خوف اگر نہ ہو اور معلومات انسان کے پاس ہو تو ایسا انسان جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو جو اللہ کو یاد نہ رکھے اللہ کو یاد کرنے والا نہ ہو وہ دل سخت ہو جاتا ہے اور قصاوت کے بعد سارے فسادات شروع ہو جاتے ہیں ثم قصد قلوبکم منبالی ذالک اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو اللہ کو یاد کرنا اور اس کے نتیجے میں انسان نیک عمال کریں لیکن ان کے ساتھ ایک اور چیز ضروری ہے جس پر ذکر کا اور عمل صالح کا مدار ہے وہ کیا ہے علم ونہ آدمی بدات والے ذکر بھی کرے گا بدات والی عبادات کرے گا تو علم بھی ضروری ہے لیکن علم علم کے لیے اشخاص کی طرف اشارہ کیا گیا غور کیجئے اس کو کتابوں کی طرف نہیں بلکہ کیا کہا گیا لعنت سے محفوظ کون ہے عالم جو کہ اصل دینے والا ہے اس کو مقدم کرنا بالکل ظاہر ہے او متعلم یا علم سیکھنے والا جو اس کے تابع ہے اس کے بعد اس کا مرتبہ ہے تو اس سے معالم ہوتا ہے کہ عالم کا اور طالب علم کا کتنا بڑا مقام ہے نہ صرف عالم بلکہ طالب علم بھی لعنت سے محفوظ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ لعنت سے محفوظ رہیں تو یا تو ہم علم میں مشغول ہوں سیکھنے میں یا سکھانے میں یا پھر ہم اللہ کو یاد کرنے میں مشغول ہوں چاہے وہ قلب سے ہو قول سے ہو یا پھر ہم اس علم کے یا اس ذکر کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں جو سارے عامالِ صالحہ ہیں ساری عبادات کا مقصود کیا ہے اللہ کی یاد ہے اسی لئے منافقین کے بارے میں کیا کہا نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا کُسَلَاةِ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں سستاتے ہوئے جی چھراتے ہوئے نچاہتے ہوئے بوجھل وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَلَا يُرَاؤُنَا النَّاسِ لوگوں کے دکھانے کے لئے اُٹھتے ہیں نماز کے لئے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور اللہ کو بہت ہی کم نہیں کے برابر یاد کرتے ہیں نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا یعنی کچھ بھی اس کا اتنا تھوڑا کہ کچھ بھی فائدہ اس کا نہیں ہے تو اللہ کی یاد نہ ہونا یہ نفاق ہے اور نفاق کی نتائج آپ دیکھیں کتنے برے ہیں اس میں ریاق آ رہی اس کے اندر مکر و فریب سب آ جاتا ہے يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَهُوَ خَادِعُونَ تو یہ سارا جو ہے علم اگر انسان کی معلوم کیا نہیں معلوم تھا منافقین کو بیٹھتے نہیں تھی دینی مجالس میں ہو لو آتے تھے لیکن ان کی زندگی میں اللہ کا خوف ایمان اللہ کی یاد نہیں تھی لہٰذا ان کے ان کے دلوں پر کیا ہو گیا پردہ پڑ گیا اس لیے اس حدیث کو امام ترمیدی نے اور امام ابن ماجہ نے روایت کی اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم لانت سے محفوظ رہتا ہے ہر دن ہمارا علم کی طلب والا ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ ہم سیکھیں اس میں